موسیقی ہنو بھاوی سکھ شک ٹیم ہے اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے آپ لوگوں تک ہمارا سندیش پہنچانا کہ گیانو دے پبلک سکول دادیا ایک اولمپیاڈ ایگزام کنڈکٹ کروارا ہے جس میں بچوں سے امید ہے کہ وہ بڑ چڑ کے حصہ لے اور اولمپیاڈ ایگزام کو سفل بنائیں اولمپیاڈ ایگزام کی آوشکتہ کیوں ہے وہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر چرچہ کرتا ہوں ہمارے دیش میں سکھ شاہ میں گنوطہ یعنی کوالٹی لانے کی آوشکتہ ہے یہ ایک چنوطی بھی ہے کیونکہ دیش میں لگ بگ بارہ کروڑ نوجوان یوک و یوٹیاں روجگار پانے کے افسر تلاستے ہیں اور یہ نوجوان و یوٹیاں دیش کی آگے چل کے سٹرنگت یعنی طاقت کے روپ میں صد ہوں گے یہی وہ لوگ ہیں جو کہ بھارت کو مہان بنائیں گے تو یہ بہت جروری ہے کہ ان کی سکشہ میں گنوطہ ہونی چاہیے کیونکہ ان میں سے کیول سترہ پرسنٹ ہی امیدوار ایسے ہیں جو کی تدکال روجگار کے یوگی ہیں تو اپنے کو یہ سترہ پرسنٹ کو بڑھا کے ستی آنوے پرسنٹ یا ستی آسی پرسنٹ کے تک لے کے جانا ہے تاکہ اپنا نوجوان جو ہے وہ سکشہ کے ٹولز کے ساتھ میں ویل ایکیپڈ ہو اور ایمپلویمنٹ مارکٹ کے لیے ہمیشہ ریڈی ہو اس دشاہ میں ہم نے یہ اولمپیارڈ ایگزام کنڈکٹ کیا ہے اور ویسے بھی ہمیں سمیدھان میں یہ آدر سستاپیت ہے کہ ہم ہر فیلڈ میں اتکرشتہ یعنی ایکسلنس کے لیے پریاس رت رہے تو یدی بچوں کے بارے میں بات کی جائے تو ان کا جو یہ کانسٹیٹوشن کا گول ہے جو اتکرشتہ کا گول ہے وہ ایگزامز کے تھروں یا پھر اکیڈمک پرفورمنس کے تھروں وہ اپنا ایکسلنس اور راشتر نرمان میں اپنی بھاگیداری جو ہے دے سکتے ہیں تو اس دشاہ میں ہم نے یہ ایک چھوٹا سا قدم مگر بہت مہتپون قدم اٹھایا ہے کہ ایک اولمپیاڈ ایگزام کنڈکٹ کریں گے جس سے کہ سکشاہ میں گنووتہ آئے جس سے ہمارا جو مقصد ہے جو ہمارا موٹو ہے سکشاہ کا پرچار پرسار کا وہ کس حساب سے ہم اس کو آگے فیوچر میں کنڈکٹ کریں گے وہ اس بات کو ہم پیرنٹس کے سامنے رکھیں گے مگر اس کے لئے جروری ہے کہ پیرنٹس بڑھ چڑھ کے اولمپیاڈ ایگزام میں اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ہمارے ایگزام کو سفل کروائیں اب میں مسٹر روی شنکر جی ہیں ہمارے پاس روی شنکر جی کو دیش و دیش میں دھیاپن کا اچھا نبو ہے تو مسٹر روی شنکر میں آپ سے یہ نویدن کروں گا آپ ابیباؤں کو یا اور بچوں کو بھی یہ بتائیں کی بچوں کو اس ایگزام میں کیوں اپیار ہونا چاہتے ہیں پہلے تو میں ابیباؤں میں کرنا چاہوں گا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اولمپیاڈ ایگزامنیشن ایک ریگولر ایگزام نہیں ہے اس سے آپ کی پرتیبہ پتا چل سکتی ہے کہ آپ کا آپ کا ستر کیا ہے ایڈکیشن میں اسکولاسٹک لیول کیا ہے آپ کا آپ سیمپل پیپرز چیک کر سکتے ہو ہم نے ویب سائٹ میں ڈال کے رکھا ہوا ہے تو یہ جو کوششنس اس میں ہیں یہ جنرلائز کوششنس ہیں یہ کسی یہ کسی ایک کونسپ پہ نہیں ہے یہ ملٹیپل کونسپ پہ ڈبلبلپڈ ہے جسے آپ کی پرتیبہ پتا چلے گی آپ کے کونسپ کتنے کلیر ہیں یہ پتا چل جائیں گے جیسے میسٹر روی شنکر آپ نے بتایا کہ اس ایگزام میں جنرل جو ہے اپلیکیشن بیز کوششنس ہوں گے تو راہندر جی آپ یہ بتائیے کہ اس میں سیلیبس کیا ہوگا سر ہم نے جو اس میں سیلیبس کے اندر جو رکھا ہے وہ کسی جیسے سی بی ای سی ای سی ای سی ای سٹیڈ وورڈ کا پیٹرن کا کوئی سیلیبس نہیں رکھا ان کے اکوڈنگ تو کیا ہوتا ہے لینٹی پہ 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 ہوتا ہے اس میں ہم نے جو رکھا ہے وہ ایم سی کیو سپیس پہ پہ رکھا ہے ہر پہ نائنٹی مارکس کے کیوشنس ہوں گے اور جو کیوشنس ہوں گے وہ سارے اوبجیکٹیو ٹک دا مارکس کے تو اس میں کوئی نیگٹیو مارکنگ نہیں رکھی اور جو کیوشنس ہوں گے وہ اپروپرییٹ سیلیبس کے اکوڈنگ جیسے جس کلاس کا بچہ ہے جیسے سکس کلاس کا ہے فیتھ کلاس ہے کوئی کتاب بھی پرسکرٹ ہے سر نورملی اس کے اندر جو ہم نے کوئی پرٹیکولر کتاب بک بگر نہیں بتائی ہے یادی پھر بھی بچہ جو ریفرڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ نورملی سی بی ایسی کی جو ان کے سیلیبس کے اکوڈنگ جو بک سلتی ہے ان سی آرٹی کی جو بک سلتی ہے توپک دیکھ سکتے ہیں کی اس لیول کے کونسیپ دیکھ سکتے ہیں جیسا اس طریقے بچے فیوچر میں اچھے ان کے لیول کو پیتا چل جائے گا کہ ہم کہا سرنڈنگ کر رہے ہیں ہماری تیاری کیسی ہے کس طریقے ہم کہاں تک سرنڈنگ پوزیشن پہ ہیں اور جو پیوشنس وغیرہ میں یہ ہے جیسے ہم نے پیٹرن رکھا ہے کہ جیسے فیفٹی کیوشن جیسے میٹس کے ہیں فیفٹی ریزنگ کے ہیں فیفٹی کیوشن سائنس کے ہیں فیفٹی کیوشن ایس اسٹی کے ہیں فیفٹی کیوشن ہی جی کے کے ہیں جس کے اندر کرنٹلی جو فیفٹی کیوشنس ہوں گے وہ نورملی جو پندرہ تری منت جو تری منت کے آکورڈنگ جو کوئی بھی نورملی نیوش ویپر کی کٹنگ وغیر ہے وہ تری منت کا ہوگا اور جو نورملی ادر کلاسے جیسے سینئر کلاسے جائے 11-12 ہے ان کا جو پیٹر جو جنور کلاسے 5-10 اس کے اندر پندرہ پندر کلاسے ہم نے سیکشن میں 6 سیکشن ہوگئے اس طرح سے نبی مارکس ہوگا اور نگٹیو مارکنگ سارے کلاسے سٹمٹ کرنے ہوچھے یہ یہ جیسے 11 کلاس کے اندر یہی سیم پیٹرن ہے لیکن جیسے سائنس پارٹک میں 15 کلوشن chemistry کے 15 کلوشن maths کے اور 15 کلوشن جو physics کے انکہ انکلوڈ ہو جائیں گے gk کا part already رہے گا جو currently affair کے اندر آئے گا mental ability اور maths جو جنور میٹس آئے گی وہ continuously اس کے اکورڈنگ رہے گی اور جو پیپر پیپٹرن ہم نے رکھا ہے وہ نورملی mcq سی ہی رکھا ہے اور چھو نورملی سینٹر جو ہم نے allotted کیا ہے اس سینٹر پہ آپ کو پیپر وغیر ٹائمز کی اکورڈنگ جسے سٹاپ ہو اس حساب سے سٹاٹ ہو گا دھنیواز رویندر جی آپ نے بہت مہت پون جانکاری سالی بس کی ساجہ کی ہے یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ بھی چھوڑنا چاہوں گا کہ یہ Olympiard دوسرے Olympiard سے کچھ معنیوں میں بھن ہے دوسرے Olympiard میں بھی application oriented questions آتے ہیں اور مگر یہاں پہ جو application oriented questions تک ہی سیمت نہیں ہے اس میں ہم نے یہ concept دماغ میں رکھا ہے بچے کو فیوچر میں کیا چاہیے بچے کو اپن اس سارے education system کا نچوڑ نکال تو دو طرح کی skills چاہیے ایک تو ریڈنگ comprehension کی skill چاہیے جو کی ایک sophisticated reader بچے کو ہونا چاہیے اور دوسرا problem solving والا part میں نے ابھی تک کوئی exam Olympiard کا نہیں دیکھا جس میں پہلا والا part ریڈنگ comprehension کا اس فیوچر کے exams دیکھیں r.a.s دیکھیں i.a.s دیکھیں judicial exams دیکھیں تو ان میں وہ exams basically reading کے exams ہیں وہ exam thought organization کے exam ہیں اور یہ آپ ائیٹ جے دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ problem solving والی پیورلی problem solving کے exam تو یہ problem solving والا part تو سارے Olympiards لگ بگ cover کرتے ہیں مگر جو یہ thought organization والا part ہے جو reading comprehension والا part ہے وہ کوئی بھی Olympiard میں نے آج تک دیکھا نہیں جو کہ اس کو sufficiently address کرتا اور 10th class تک کی جو سکشہ ہے وہ general سکشہ ہے نہ تو آئیٹی کی سکشہ ہے نہ وہ آئی ایس کی سکشہ ہے وہ جب تک بچے کی reading comprehension perfect ہو جانے چاہیے اور بچے کی problem solving skills کافی sophisticated ہونے چاہیے تو ہمارا Olympiard کا concept ہے وہ ایک الگ concept ہے وہ آپ sample paper جب دیکھیں گے تو اس سے بھی آپ کو انداز لگ جائے گا کیونکہ ہم نے sample paper اس حساب سے بنایا جس حساب سے questions Olympiard میں آئیں گے میں اب میڈم سوشما جی سے نویدن کروں گا کہ بچوں کو جو انسینٹیو ہم نے رکھے ہیں ان کے بارے میں بتائیں نمسکار میں سوشما شرما member of this committee تو میں کچھ یہ جو ہمارے students کے لئے scholarship awards رکھے جاتے ہیں ان کے بارے میں پتانا چاہوں گی جو سٹوڈنٹ کی لائف میں کتنے ان کی میمری میں everlasting رہتے ہیں تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ایک پرتی یوگی پریقشا کے بچے کو پروسائد کرنے کے لئے یا چھاتر پرتی پروشکار رکھے جاتے ہیں تو اسی طرح سے جی پی ایس نے کی طرف سے آیوزیت ہونے والی پرتی پریقشا میں حصہ لینے والی کی بلکہ سب پرتی بھاگیوں کے لئے ہم نے ایک اٹریکٹیو پروشکار رکھا ہے اس میں سب ہی حصہ لینے والی پرتی بھاگیوں کے لئے ایک اٹریکٹیو award kit ہے performance certificate ہے لیکن جو high scores لینے والے students ہیں سب district wise ککشا wise ان 70 students کے لئے بہت آکرشک پروشکار رکھا ہے اٹریکٹیو award بھی students کے لئے اوٹ standing performance certificate ہے national tour رہے گا اٹریکٹیو award kit رہے گا gold medal رہے گا ایک اٹریکٹیو scholarship رہے گی لیکن سر جانکاری کے لئے تھوڑا یہ بھی بتانا چاہیں گے ہم کہ بچوں کے لئے بتائی گئی ہے اس کا benefit جب وہ student gps میں admission لیتا ہے بچوں کو اٹریکٹیو incentives ہم اس پرتیو گیتہ میں دیں گے اور اس کا objective جو main objective ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے سمیدان میں آدھر سستاپت ہیں کہ excellence کی طرف ہر ناغرک جب پریدت رہے گا تب ہی راشتر جو ہے مہن بنے گا اور ہندوستان وہ راشتر ہے جو کی کسی سمیہ جو 1947 میں جب آجاد ہوئے تھے اس میں اور آج ہندوستان ایک مہاشکتی کے روپ میں ابرنے جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں سارا سارا contribution ہمارے سبھی سمدائے کے سبھی گروپس کا ہے اور یدی نوجوان یوکوں اور یوکیوں کی اس میں بھومی کا پرک ہیں تو ان کا سب سے زیادہ اپنے کو بھومی کا جو ہے ملے گی تو بچے جو ہے celebrate right reasons کے لئے کریں correct reasons کے لئے کریں excellence کو celebrate کریں اس لئے ہم نے یہ پروشکار بچوں کے لئے رکھے ہیں اور جیسا کی میڈم نے بتایا کہ پروشکار میں یہ ایک الگ بات ہے اس میں کہ کچھ ٹوپر بچوں کے لئے تو ہی ہیں مگر ان کے علاوہ جو بھی participants آگے آئیں گے ان سب کے لئے ہی کچھ نہ کچھ ہوگا اس لئے کیونکہ اس لئے اچھت ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بچے پریاس کرتے ہیں جو بچے پرفارم کرتے ہیں مگر بچے پرفارمنس نہیں دے پائے مگر پریاس دیس گوز شوز دیر کریڈیٹ دیس دیر کریڈیٹ ان کا افرٹ کو ہم اکنولیج کریں اور ہر ایک بچے کے لئے کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ ایسے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لئے موٹیویٹی کریں پورے ٹائم رویش انکر جی اب اپنے کو کچھ پریکٹیکل باتیں بچوں کو اور پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے جیسے جیسے اگزام کی ڈیٹ اپن نے کب رکھی ہے بتا دوں میں کی اس اولمپیانٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ نائن اپریل ہے اور بچے کو دس بجے سے بارہ بجے تک وینی اوپر اپستت ہونا ہوگا تو اس میں سینٹر ہم نے کہا کہا رکھے تحسیل 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 مگر وہ تحسیل تحسیل میں جیسے بیوانی دس تحسیل 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 تو اس کس طرح پتا لگے گا کہ یہ فری اینڈ فیر ہے اس کی وشوشنیت کس طرح سے اسٹیبلش ہوگی تو کو ریجرشن کروانا ہے ہمارے سکول کی ویب سائٹ gps ڈا 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 جس ڈا ڈا جس وشوشنیت بار میں اپنے مطلب جو اگزام لکھا بچے نے اور اس کا ریزلٹ ویریفائیبل ہونا چاہیے بچے کو بھی لگنا چاہیے اس کا اس کیا الگ اس لئے اسی لئے اس لئے سار نے یہ کہا ہے کہ جو پھولٹ میں لگی اس میں بھی وہ ٹکمارک لگا لگا جاتا کہ ساتھ ساتھ ہی ٹکمک لگا لو جس سے کہ نو تارے کو پانچ بجے ہی ان کو کلر ہو جائے گا بچے کس کوئی پسچن کا کوئی ابجیکشن ہے تو وہ بچے پوٹ کر سکتے ہیں تو وہ ہم دیکھ لیں گے تو اب اس کے اندار اپن آوارڈ سرمانی کب اورگنائز کریں گے ہم نے اس کی ڈیٹ رکھی ہے سولہ اپریل سندے کے دن سندے کے دن سولہ اپریل سندے کے دن تو جیسا کی اپن نے ڈیپلائن کیا ہے کہ اس کو اپن ملٹی سٹیٹ مرائیں گے تو اپن راجستان میں یہ کب اورگنائز کریں گے راجستان کے لیے ہم نے سندے کا دن چوز کیا ہے تیس اپریل تیس اپریل نو اپریل کو اپن ہریانا میں اکسام کروائیں گے اس کے بعد اسی مسğa�ی سینٹ پہ رکھیいや ڈیسٹک ہے میں نے ٹیسٹک Firstly کو ہل دروہ finance سب چا vaya اس کے بار میں جو بچوں کو کس طرح سے اومار شیٹ پہ بھرنا ہے یا کس طرح سے بچوں کو جسے فیپر کے ساتھ میں اومار شیٹ دی جائے گی مگر یہ پانچے کلاس کے بچے اس اگزام میں اپیر ہوں گے تو اپنے کو یہ انشور کرنا پڑے گا سینٹر پہ کی بچوں کو اومار شیٹ کو ٹھیک سے بڑھنا آتا ہوں سر جو سارے انسٹرکشن اومار پہ وہ لکھے ہوں گے لکھے ہوں گے ایک بار سر پھر اگزام روم میں اپنے جو انویج لیٹرز رہیں گے وہ بچوں کو بتائیں گے بچوں کو ٹھیک بات تو اب اپنے اس کا کیا عرینجمنٹ کیا ہے کہ بچے اگزام سینٹر پہ آئیں گے تو ان کی ایڈنٹیٹی کس طرح ہے اپنے اسٹیبلیش کریں گے جیسا ہم نے بتایا کہ جب وہ کریں گے تو اس ریستریشن کی ایک ڈی وہ ایک ایڈی ہے ان کا اور پس ایک کوئی بھی ان کے پاس کوئی سکول کا کوئی ڈی بروف ہو یا پھر آدھار کارڈ ہو آدھار کارڈ ہو بس وہ نام پچھ کرنا چاہیے پس آدھار کارڈ ہے کہ آدھار کارڈ ہے اس میں کئی بچوں نے نہیں بنایا ہوتا ہے تو ایک آلٹرنیٹیو ڈی سکول کا آدھار کارڈ ہے یا پھر کوئی کوئی آدھار گوورنمنٹ آئیڈ جیسے وہٹر کارڈ ہے فادر کا آپ کو موٹر کارڈ تو آپ کو ملے گاً سکول کا آدھار کارڈ کو بنایا ہے کوئی بھی گوورنمنٹ آئیڈی اور سکول آئیڈنٹی اور پھر انویجیلیٹرز اپنے اس طرح پر ڈی سائیڈ کر سکتے ہیں اگر بچہ ہریانا کا نہیں ہے کہ ہم نے تو یہ اول اوور انڈیا کے لئے اوپن رکھا ہوا ہے تو اس کے اس پر کیا ہوگا وہ بچے کو کیا آنا پڑے گا کیا ہریانا کے جو تیسیل لیول کے اور دیسیل لیول کے جو نیر بھائی سینٹر جا ہم نے کہیں نیر بھائی سینٹر رکھا ہے وہ وہاں اس کو آنا پڑے گا ہے کیونکہ اتنے سارے سینٹر ایسا تو پوسیبل نہیں ہے سر اور انڈیا اس کو ستہائی سنسادن جوٹانا بہت مشکل کام ہے سبب نہیں ہے پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں سبی سے یہ اوپن ہے اور وایسا نہیں سینٹر شہر لیلت کیا ہے بہت محاسم رکھتا ہے اس کی ایوور لاسزنگ مری ہوگا ہوتی ہے تو وہ لینے کے لئے جروب آئے گا ہوتا ہے تو ای ٹھیک ہے پھر نمسکر